ہلو دوست میں مسکار اگری ویڈ کی ویڈس میں آپ کا سوقت ہے آج ہم بات کرنے والی ہیں اگری کلچر فیلڈ افیسر کے بارے میں اگری کلچر فیلڈ افیسر یعنی کے آئی بی پی سی ایف ہو جس کے اندر کا جو مینس ایلزام ابھی کنڈکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والی ہیں کٹ اوف کیا رہے گا کٹ اوف تو چلو ہم بعد میں بات کریں کٹ اوف کیا رہے گا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا کچھ کچھ ڈسکس کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم کٹ اوف کے بارے میں بات کریں گی کٹ اوف کیا رہے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے اس کا ایجام دے دیا ہوگا اس کا کنڈکٹ ہوا ہے ابھی ایجام آئی ٹھیک ستائیس جنوری کو ہوا ہے ستائیس جنوری کو تھا آئی ٹھیک اس کا اقدام ہوا تھا آپ دیکھتے تھے تو آپ بہت سارے لوگوں نے اس کی بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ کٹ اوف ہٹنے جائے گا کٹ اوف ہٹنے جائے گا بٹ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے وہ بات میں ڈسکس ہوگا آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس ہوگی چیئل ہے سمجھے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ آئی ٹھیک ہے آئی ٹھیک اس جو ہے آئی ٹھیک اس اگری کلچر فیلڈ آفیسر میں جہاں جہاں آب اپس اگر ہم بات کریں تو اس میں کتنی ویکنسی تھی ابھی تک جو ہے کہ來說 116x ایک بات تو یہ ہوں گئے کہ آپ کو پتا ہوں گ детہ کہ companions active اب بات یہ آت ہے کہ آئی ٹھیکس یعنی کی ایف او کا جو مینس ایجام ہے اس میں کتنے کنڈیڈیٹس آئے ہیں یعنی کی مینس ایجام میں کتنے کنڈیڈیٹس کو بلائے جائے ہیں تو مینس ایجام کے اگر میں بات کرو تو یعنی کی پھر جن کا کولیفائی ہوا ہے ان کو یہ تو مینس کے لئے بلائے جائے ہیں تو میں اگر میں بات کرو تو جو مینس میں بلائے جائے ہیں وہ ویکنسی کا پانچ سو سولہ کا دس گونہ بلائے جائے ہیں کتنا گناہ پانچ سو سولہ کا دس گناہ بلایا جائے لگو پانچ سے چھہہزار کنڈریٹ کو بلایا جائے ہو سکتا ہے یہ زیادہ بھی ہو ہو سکتا ہے پانچ سے چھہہزار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ جو کٹ اوف رائے تھرٹی سکس کر رہا ہے سبی کا و بی سی ایسی جنرل کی بات کر رہے تو تھرٹی سکس سے تھرٹی سی آن کٹ اوف رائے ہیں ڈی بی پی ایسی 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 جنرل سب سب کے لئے اتنا رکھا ہے ٹھیک ہے ہنڈی کیپ کے لئے الگ ہوتا ہے دیکھو بھائی اُس کو منت کہنا ای ڈی ویس اور آپ کا جو جنرل ہے ڈی بی سی ہے ایسی تی ہیں ان کے لئے کٹ اوف 36 کے راؤنڈی رکھا گیا ہے تو کٹ اوف بڑھا کیوں ہے کنڈیڈیٹ زیادہ مل گئے کولیفائی کے لئے اس لئے بڑھایا ہے تو میکنسی کتنی ہے پانچ سو سولہ ہے تو کنڈیڈیٹ کو بھی چاہتے ہیں کہ منس ایجام زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیٹ دے یعنی کی اس کا دس گنر کو ہم پاس کریں گے اور منس میں بٹھائیں گے ٹھیک ہے منس جو دیا ہے لگ بگ پانچ سے چھہزار لوگوں نے دیا ہے پانچ سے چھہزار جادہ بھی ہو سکتے ہیں پانچ سو چار سو وہ ایک ڈیٹ ڈاٹر میرے پاس لئے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اپنے انباب سے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کو کئی برد میں ہم نے کریک کیا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی ریالیٹی کو سب سے زیادہ ہمی فیس کی ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر سکتے ہیں ای بی پی ایس اگر کلچہ فیلڈ افیسا پانچ سے چھہزار کنڈیڈیٹس نے اس کو پاس کیا ہے پھر ای کو مینس میں بیٹھے ہیں تو اگر میں بات کروں مینس میں جو بیٹھے ہیں مینس کا جو cut off دے ہیں مینس میں جو اب بات آتے ہیں مینس کی پھر ای کو لیفائی ہو گئے ہیں کنڈیڈیٹس میں آگئے ہیں مینس ایکزام دیکھے نکل گئے ہیں مینس دینے کی بات کرے تو جو مینس میں انٹرویو کے لئے جو بلائے جائے گا یعنی کی مینس میں جو صورت ہوتے ہیں صورت مارکس کو اسی مارکس میں کنور کر دیتے ہیں وہاں لوگ سب جانتے ہوں گے بیس نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے تو ہنڈیڈ میں سے آتا ہے ٹھیک ہے صورت مارکس کو صورت کوشن ایکاں کن مبر کا ہوتا ہے صورت کوشن صورت مارکس کے ہوتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے اسی بنا دیا جاتا ہے تو ہم اگر میں بات کروں تو صورت ہے کوشن تھے اگری کلٹری فیلڈ افیسر گئے بہت سالے لوگوں نے اپنا ویڈیو جاریو بھی کیا ہے کہ ہم نے ہمارا آنسر کی چیک کیجئے ہمارے آنسر کسی کوشن آیا ہے ہماری آنسر کوشن ہے ہم نے یہ پڑھایا ہے وہ الگ بات ہے میں اس پر ڈسکس نہیں کرنے چاہتا ہوں بہت جس میں بھی یہ چیزیں لکھیں چلو ٹھیک ہے ساٹھ کوشن تھے ہمارے پاس 45 منٹ کا سمیت تھا اوکے اب یہ ساٹھ کوشن جو ہیں ساٹھ کوشن میں شگل میں بات کرو اگر پانسو سولہ ویکنسی رہتی ہے کتنے ویکنسی پانسو سولہ ویکنسی رہتی ہے تک کٹ اوف کتنا جا سکتا ہے کٹ اوف کتنا جا سکتا ہے کٹ اوف جا سکتا ہے تھرٹی سے تھرٹی فائیو پانسو سولہ ویکنسی میں ہمارے پانسو سولہ ویکنسی ہو سکتے ہیں ان میں 05 سے 30 سے 30 سے 35 ا 했는데 ہمارے پانسو سورہ پانسو سولہ ویکنسی ہمارے دار Nichol mooi ڈیجی بھی نہیں تھا اور 1x4 کے نگیٹیب مارکنگ ہوتے ہیں ہر لوگ کتنا ہی آدمی پڑھ لو پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ مشٹک ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بلکہ صحیح کوشن ہمیں پورنٹوں میں کوشن غلط ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ پی ایف ایل بہت سار کانڈیڈیٹ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو کافی بڑھ رہے لیکن جب ایک جام کے سمیہ ایسا ہر سال ہوتا ہے ہر کانڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے ایک کانڈیڈیٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ میری دو کوشن یا چار کوشن جو میں نے پڑھے تھے ہی غلط میں کریا ہوں ایسا سیلی مشٹیک صریح سے ہوتی ہے اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنا تو ہو سکتا ہے دیکھو کٹ آف کے بارے میں 516 ایکنسی ہے تو 35 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ 30 ہوگی 35 سے زیادہ ہوگی 35 پلس ہو سکتے ہیں 35 سے چالیس کے بیچ میں کٹ آف جا سکتی ہے کیونکہ کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے وہ سارے کانڈیڈیٹ ایسے نہیں ہیں جو پہلے کٹ آف تاکی کم ہو جاتا تھا نہیں اب اب بات کہتے ہیں کہ دیکھو پانسے سولہ جو کانڈیڈیٹ ہیں پانسے سولہ جو ایکنسی ہیں جو 35 پلس والے ہیں وہ 35 سے چالیس جو والے ہیں پانسے سولہ ایکنسی میں وہ سیف نہیں ہیں وہ انٹرو کے لئے دھیان سنسنی بات کو وہ انٹرو دیں گے ان کا سیلیکشن نہیں ہوگا کہ اگر میں چاہتے ہیں کہ میرے 35 چالیس ہے اب میں میرا سیلیکشن ہو جائے گا بلکل لیس ہے ایسی بات نہیں ہے پانسیس والوں کو آپ کو بلائے جا سکتے ہیں انٹرو کے لئے بہت سارے کانڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں اب دیکھو انٹرو میں کتنے کانڈیڈیٹ کو بلائے جاتا ہے میں ایک بار بات کر دیتا ہوں چلو انٹرو کے لئے میں ہے مہنس ہو گیا 멘 کا کٹ اوف میں آپ کو تھوڑا ڈسکس کیا ہے اب انٹرو کے بات آتی ہے انٹرو میں انٹرو میں کتنے کانڈیڈیٹ کو بلائے تھے تین سے چار گناہ کانڈیڈیٹ تین سے چار گناہ کہانے کو طب یہ تین گناہ ہے لیکن چار گناہ بھ pilاتے پانسے سولہگے اگر میں بات کرو پانسے سولہگے اگر میں بات کروں تو چار گناہ کر لگ 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 کے تو دو ہزار کانڈیڈیٹ بیٹھتے ہیں چار گناہ میں اور تو تین گنا کرے تو پندرہ سو بیٹھتے ہیں تو لگ بگ پندرہ سو سے دو ہزار کنڈیڈیٹ کو بلائے گی میں جاتے سے جاتے کنڈیڈیٹ کو موقع دینے چاہتے ہیں اگر میں پندرہ سو کنڈیڈیٹ کو بلائیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دس یا بیس یا پچاس کنڈیڈیٹ ایسے ہو کہ جو الیجیبن ہی نہ ہو یہ نکالنے پڑے جب کچھ فرم فیل کیا جاتا ہے تو اس میں آپ سے کچھ لوگ بھر دیتے ہیں کہ ایکسپینس میرے پاس آنو بھر ایکسپینس ہے لیکن میں وہاں پر اپنے آپ کو پروف نہیں کر پاتے جو ریالیٹی ہوتی ہے پروف نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے کہ کیا جاتا ہے ان کو نکال دے جاتا ہے ان کو انٹرود نہیں دینے دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ٹک لگا جاتی ہیں کہ میرے پاس کمپورٹر کانولی جائیں کمپورٹر پڑھا ہے لیکن وہاں پر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے بھی آپ کو آؤٹ کر دیتے ہیں باہر کر دیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لوگ جھان نہیں دیتے کانیڈیٹ جھان نہیں دیتے بٹ ایسا ہوتا ہے انٹروم میں ہم نے فیس کیا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ ہم آپ کو ایسے بتا رہے ہیں انٹروم فیس کیا ہے تب سب ہی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے پندرہ سو سے دو ہزار کانیڈیٹ کو بلایا جائے گا انٹروم کے لئے دیکھو کہاں سے چھے ہزار ہیں چھے سے دو ہزار پر بات آگئی ہے تو یہ نکلیں گے نا بہت سارے کانیڈیٹ جو ہوں گے جو جن کے نمبر ہوں گے کتنے بھئی ہو سکتا ہے تیس سے کم جو کبھی کانیڈیٹ ہے پچی چھتی سکتا ہے سکتا ہے بہت سارے کانیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جو نکلیں گے بٹ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ نکلیں ہم بتویں چاہتا ہوں کہ بٹ ہوں بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہو لگ بگ ایسا سنبھم نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انٹروم میں کانیڈیٹ کو نکالا جاتے ہیں شخص دیکھا آپ کو آپ کو اس کا دیکھا ہے کہ آپ کو انٹروو نہیں دینے دیں گے ٹھیک ہے وہ انٹروو کا بڑا فندر رہتا ہے ٹھیک ہے انٹروو تھوڑا سا آپ لوگوں کو سیریس لینا انٹروو کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کٹ آف جو مینز کا کٹ آف رہا رہے گا تو وہ آپ کا 35 پلس ہو سکتا ہے کہ اس میں پانچ زیادہ ہو سکتے ہیں چالیس میں ہو سکتے ہیں لیکن 35 سے 40 والے جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ انٹروو کے لئے کولیفائی ہیں انٹروو تو بھی دیں گے بھائی لیکن جو 40 پلس ہے 42 45 40 ہے جن کا 45 بند رہا ہے تو وہ آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں سیف مطلب چاہے 516 ویکنسی ہو چاہے ویکنسی ہو اور 800 ہو جائے لیکن وہ سیف ہے 45 والے 45 والے دھیان سے رکھیں 40 پلس والے جو بندے ہیں 42 ہے 44 ہے 45 ہیں وہ آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں اس جوب کے لئے سیف ہیں لیکن انٹروو کے انٹروو میں بھی 12 13 نمبر لانے پڑیں گے ٹھیک ہے اب انٹروو کا کیا کہتا ہوں دیکھیں انٹروو میں کیسے وہ نمبر لانے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا بہت پہلے ہی اس اس کو سمجھ لیجیے بھی کہ سیف کتنے پہ ہیں بہت سارے کنڈیڈیٹ آپ کو بتا رہیں گے کہ بیس کو بیس سے پر چیس میں بلکل بھی ایسا کبھی نہیں یہ غلط بات نہیں ہوگا آپ لوجیکلی صحیح انفرمیشن نہیں دیتے ہیں کنڈیڈیٹ کو جیس وجہ سے وہ بیچارہ مس گائیڈ ہو سکتا ہے لیکن دیکھوں میں بتا دیتا ہوں ڈیالیٹی کیا ہے فرقیت 3540 کے بیچ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہوتا ہے کہ یہ جا سکتا ہے انٹروو کے لئے لیکن اگر میں بات کرو صرف ڈیالیٹ کی بات کرنا میں ابھی پر دیکھوں ہو سکتا ہے اگر ویقنسی بڑی تو یہاں پر سنکھتیس ہو سکتی ہیں 27 ہو سکتی ہے 27 سے 30 ہو سکتی ہے بس ایسا نہیں ہے کہ کبھی 20 پر چلی جائے گی 20 پر چلی جائے گی چو 20 پر چلی جائے گی ایسا ملوپل میں نہیں ہے ویقنسی اگر انکریج ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے 50% ویقنسی اگر انکریج ہوتی ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کی cut off کم چلی جائے 30 پر چلی جائے 31 32 چلی جائے بٹ اگر آپ کی ویقنسی 516 ہے تو آپ کی 35-40 پر رہنے والی ہیں 38 پر رہنے والی ہو سکتی ہے 40 پر تو یہ آپ تھوڑا لوجک دیکھئے کہ اگر ویقنسی کم ہے تو آپ کو اوفیسلی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ویقنسی کو انکریج آپ کی cut off جائے گی اگر ویقنسی انکریج ہوتی ہے تو آپ کی cut off کم ہو جائے گی تو یہ یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں دوسرا ہے کہ انٹرو میں آپ کو بہت سار چیزوں کو نیانتنا ہوگا جو انٹرو میں یعنی کہ انٹرو اب آپ دو گئے ابھی منس تو ہوئی گیا ہے اب منس کے بعد جو میں کنڈیڈیٹ انٹرو کے لئے جائے گا تو اس کو سبھی چیزیں دیکھیں آپ جس سے ڈوکومنٹ ویریفیکشن اگر کسی کا کام ہی ہے اس میں اس سے نکال دیتے ہیں نام سے نکال دیتے ہیں کنڈیڈیٹ کو اس کا افیڈیوٹ نہیں لے گئی تو وہ نام سے نکال دیتے ہیں کمپورٹر آپ نے لکھا تا فرم میں آپ نے کمپورٹر کا اپلیس سرٹیفیکٹ وہاں پر سو نیدر پر ویجنل سرٹیفیکٹ ویلی سرٹیفیکٹ اس ویج سے میں نکال دیتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپیننس آپ دکھاتے ہوں وہاں پر نہیں ہے کچھ انڈیڈیٹ جب فرم بڑتے ہیں فرم بڑتے سے میں آپ لوگوں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے پہلے سال اس کو اپلائے نہیں کیا لیکن وہ آپ کا ڈاٹا سو ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ آپ ہونشتی نہیں ہیں آپ کے اندر ایمانداری نہیں ہے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں لیکن آپ کو کیا ہونا ہے کہ تیار ہونا ہے ایسے بھی سے ہمیں صحیح دھیان رکھیں جو بھی ڈوکومنٹس ہیں اپ ڈوکومنٹس کو تیار کے لیے ایک کوششن ہو رہا ہے جو سینٹر گورنمنٹ کا سارٹیفیکٹ ہوتا ہے مانگا جاتا ہے میرے سے ہی مانگا جائے تھا سینٹر گورنمنٹ کا جو سارٹیفیکٹ ہوتا ہے ابھی سقدر کوئی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہیں ابھی س آپ کوئی ویڈیویٹ ہے اگر اس کے پاس سینٹر گورنمنٹ کا سارٹیفیکٹ ہونن چاہئے اگر نہیں ہے تو بنوالی دیئے اگر آپ انٹرویو دوگے تو آپ کو یہ سب سے پہلا یہی مانگا جائے گا اور یہ کہے گا کہ پانچ منٹ کے اندر لا دو پانچ سے سات منٹ کا اندر لا دو ایسا بولیں گے بھی لوگ پانچ سے سات منٹ کا اندر کیا یہ پانچ سے سات دن میں بھی نہیں بنتا لگ بر دس دن لگ جاتے ہیں اس کو بندنے کے لئے او بی سی کا سینٹر گورنمنٹ کا سیٹیفیکٹ ٹھیکی ویکنسی کس کی ہے سینٹر گورنمنٹ کی ہے اگر آپ او بی سی سے اگر آپ آپ چاہتے ہو تو اگر آپ اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہو یعنی کسی اتر پدیس سے ہو یاڑے سے ہو پنجاب سے ہو کہیں سی بھی ہو رہا اس دان سے ہو اگر آپ اسٹیٹ میں ہو سینٹر میں آپ او بی سی آتے ہو تو آپ سے بلکل آپ سے سینٹر سرٹیفیکٹ مانگیں گے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ اس کو کیسا حین اینڈل کرنا ہے اس میں نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اس میں سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو اس کبھی میں طریقہ بتا دوں گا ڈس دن کے اندر بن جاتا ہے دس دن کے اندر وہ نیٹ پر چڑھ جائے گا تحصیل سے بن جاتا ہے آپ کی تحصیل ہوگی مہم پڑھے گئے آپ اپنا online فرم بھائیے اور دس دن کے اندر وہ آپ کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جن شیوہ کینڈی یعنی کہ آپ کا جو کومن سری سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں کومن سری سینٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے آپ بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹر گورنمنٹ کا سیٹیفیکٹ سب سے پہلے یہ ڈکومیٹ بانگا جائے گا بتا رہا ہوں آپ سے ڈکومیٹ بانگا جائے گا بلکل ایک سو دس پرسینٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ سے سب سے پہلے مانگا جائے گا یہ بنوا لیجی اگر آپ نے کمپورٹر سیٹیفیکٹ اگر آپ نے کمپورٹر کو اس دکھایا ہے کہیں پر کسی ڈگری میں دکھایا ہے بی ایسی ایجی میں دکھایا ہے بی ایسی اگری کلچہ میں نے ایجی کمپورٹر پڑھائے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کونسے سمیسٹر میں آپ نے پڑھائے ات would seمنٹر میں آپ سے پوچھلی ہے کہ آپ نے سمیسٹر میں کون سے سمشٹر میں اپنا ساتھ المہ Kumہ میں پڑھائی میں پڑھائی میں پڑھائے کون سے میں بھی پڑھائی وہ ٹھیک ہے اس طرح کے کوشن بس ایگری کلچھل کی ساتھ آپ بی ایسی اگری کلچھل ہونی چاہیے بی ایسی اگری کلچہ چال سال کی ہونی چاہیے اور الائیڈ سیکٹر میں مہنے چاہیے ای لائیڈ سیکٹر میں منظہ فوسی glorious مگر ہے آپ dairy سائنس سے ہے اگر ایسے ہیں تو آپ الیجبل ہیں آپ کو کوئی دکھت نہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں پر ہی نکالے گے میں تو آپ کو دیکھتے نہیں دکھا جاتا ہے نا پیری میں دیکھا جاتا ہے انٹرو میں دیکھا جاتا ہے اس بات کا دکھئے گا انٹرو میں آپ کی ڈکومنٹ کو دیکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک ساری چیزے بات کر لیا ہے انٹرو میں بھی کچھ کوششن کیا تھا ہم اس کے بعد تھوڑا سا میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے ہاں ڈوکومنٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں بتائی دیا ہے سیف اسکور کی بات کریں تو سیف اسکور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ایک بار ہوگا ہے تو پانسو سولہ ویکنسی ہوتی ہے کنڈلی دھیان رکھنا اگر آپ کے چالیس فورٹی پلس بن رہی ہیں تو آپ سیف سے بلکل پانسو سولہ میں بیالیس نے چووالی سے پنتالی سے پنتالی سے تک آپ کو سلکسن ہو جائے گا پانسو سولہ ویکنسی میں اگر ویکنچ بڑھتی ہے تویسکی سambال میں یہاں پر پہتیس ہو سکتی ہے خیتیس 35 ہو، سکتی ہیں خیتی ہوتی ہے trenches اگر got ہے تو اگر वیکنسی increase athlete ہے تو آپ بھی آپ کا ریجل میں بتا دیتا ہوں آج 31 جنوری ہو گئی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں 31 جنوری 2024 میں تو اگر میں بات کروں کہ 30 جنوری کو یہ کیا ہونے والا ہے آج کی ڈیٹ ہے انکتری جنوری اس کے ساتھ سے آٹھ دن کے اندر آپ کو ریجل مل جائے گا انہیں کی دس فری وجہ سے پھیلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ افو کا پیلی ریجل کم آئے گا آپ دیکھ لیجئے میری ویڈیو کو چیک کیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 تاریخ تک ریجل رہا جائے گا 15 16 تاریخ لکھایا تھا اس میں دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتانا دس فری وجہ تک آپ کا ریجل سمنٹ کا جائے گا کیونکہ مارچ میں آپ کا انٹرو ہونا ہے مارچ میں آپ کا انٹرو ہونا ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو آپ کا ریجلٹ آنے والا ہے دس فری وجہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دس فری وجہ کو یہ چیزیں اور آپ لوگوں کو ایک بات کہنے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا اچھا لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے ہمیں سپوٹ کیجئے تاکہ آپ کو ہم آپ سے موٹیویٹ ہو کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکیں ویڈیو کو اچھے سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے کنٹینٹ کر سکیں بنا سکیں ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ agriculture پڑھتے ہیں کسی بھی ہم جہاں پر جو کے بارے میں ملتا ہے ، اور آبائیگرگرگرگرگرگرگرگرگرہ داری باہتے ہیں اور آرہ بی بی آگرگرگنٹرằ کو باہتے ہیں ، ان favourite ، آپ کو conhe کرتے رہتے ہیں ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہاں پر وہ ملتا ہے ۔ یہاں پر کسی بھی طرح کا padegrade نہیں ہے۔ یہ ایکسپیلنس ہے جو آپ لوگوں کے سامنے شیر کے جاتا ہے۔ تاکہ آپ لوگ اچھے سے چیزوں کو سمجھ سکے ٹھیک ہے آپ لوگ گلتی نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں ویڈیو تو اگر آپ کو ہمارے کنٹینٹ اچھے لگتا ہے ہماری چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں سبسکرائب کر کے چاہیے سبھی ایک بٹن ایک دو سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے دیکھو ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ ہمارے فلوورز ہمیں لوگ سند رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے جان کریں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنائی ہے ایدھر آپ کو کوئی پروبلم ہے کوئی کیوری ہے تو آپ میرے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے میرے اگریویٹ کی ورڈز پر جائیں گے تو اوپر ایک بینر ہے بینر پر لکھا ہے میرا نمبر آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ میرے سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہاں پر میرے نمبر سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بات سمجھ منی آرہی ہے کسی چیز کوئی ایسو ہے کسی چیز کو کوئی آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے جب میری وجہ سے کسی کو فائدہ ملتے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا تو آج کے لئے تنا ہی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں آج کے لئے تنا ہی دنیا ہوا